ڈائیبیٹک پیشنک ہو گیا تو اس کو یہ ضرور دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ اگر اس بیماری کا سیریس ہونے کا لکشن کیا ہے جب تک یہ اپر ایر ویس تقسیم میں تھا جیسے خانسی ہو رہی ہے بخار ہلکا ہو رہا اس میں ایسی کوئی ڈینڈر کی بات نہیں ہے جہاں لگتا ہے کہ سانس پھول رہی ہو سانس لینے میں دکتہ رہی ہے اس کا مطلب بیماری پھیپڑوں میں اتر گئی ہے تو ڈائیبیٹک کو ابھی ہو گیا ہے جو آج کی پرستی اسے سویم تو معلوم نہیں ہوگا اس کو تو اسپطال جا کے ہی جو ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہیں وہاں پہ اپنا ٹیسٹ ان کا ٹریاج ہوگا ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کا علاج ہوگا لیکن ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو نزلہ جکھام کے ساتھ سوکھی خانسی بہر رہی ہے اور ساتھی ساتھ میں سانس پھولنے لگ رہی ہو تو ترمت اپنے کسی ڈاکٹر جو ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہیں وہاں پہ جا کے اپنا اپنے کو دکھوائیں اور آگے کی کاروائی سرکار نے اسے سٹریم لائن رکھا وہ کرے گی ڈائیبیٹیز اور ہائپیٹنشن کے مریضوں کو کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے ہوگا تو معمولی ایکسٹرا رسک ہوگا لیکن ایسا نہیں کہ بہت زیادہ رسک ہے رسک ضرور اس میں ہے ایک باری ایسے مریضوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس میں جو آؤٹکم ہیں وہ سیریس ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہے اگر عام انسان میں مطلب نبوے پرسنٹ ایسے ہیں جن کو مطلب پتا بھی نہیں لگتا ایسی بیماری ہو جائے گی ڈائیبیٹیز کی مریضوں میں زیادہ سمبھاونا ہے کہ ان کو سیریس بیماری ہوگی اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ موٹیلٹی بھی ان مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے اب اس کا کارن کیا ہے کہ ان کی ایمیونٹی صحیح سمبندت ہے یا کوئی اور اندرونی کارن ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پورے طرح سے گیان نہیں ہے اگر آپ ایسی جگہ سے آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ابھی ہندوستان کے کسپتال میں ہوا کہ کوئی سجن باہر سے آئے اور ان کے کالیگز نے پھر ڈیسائٹ کیا وہ اپنے آپ کو سیلف کارنٹین کر دیں گے کیونکہ اس ڈاکٹر سے ان کا سمپرک ہوا تھا گھر میں سیمت رہیں اور گھر میں بھی ایسا نہیں کہ اگر بیس لوگ رہتے ہیں گھر میں آپ سب سے پھر ملیں آپ جہاں تک سمبھو ہے گھر کی پریسیتی دیکھ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں ہی سیمت رکھیں کانٹیک لیمٹ کر کے رکھی اور جیسے میں نے کہا اپنے جس کھانے کے برطن ہوئے ان کو بھی الگ رکھ لیجئے یہ سب minimal precautions کرنے کی آوشرت ہے تب تک کہ آپ کو اگر معلوم ہے آپ اس انسان سے کسی تاریخ کو ملیں اس کا جو دو سبتہ کا پیرٹ ہے تب تک نکل جائے تب تک ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اگر ضرورت ہوئی ہوتی اور آپ نے نہیں کیا آپ نے وہ بیماری بہت لوگوں کو پھیلا دی ہوتی تو اس لئے self quarantine میں ایک courtesy ہے ایک responsibility جو ہمیں دیکھنی پڑے گی